واہ گروہ جی کی فتح شیری گروہ گراند صاحب دے انگ نمبر چھے سو ست بن جاتے ہیٹلا پیر راگ سوٹھ بانی پگت رفداش جی کی اکو انکار ستگر پر سات پگت رفداش جی مہراج فرمان کر دے اکو انکار پا پر ماتمہ ساتگر پر سات ساتگرودی کرپا نار میں دا رفداش جی کہنے جب ہم ہوتے تب تو نہ ہی اب تو ہی میں نہ ہی جدوں ساڑے جی میں سی خودر تو نہیں سی ہون تو ہیں میرے اندر میں نہیں رہی ایک چیز ہی رہی ساڑے اندر دو چیزیں نہیں رہ سکتے دو قدے بھی نہیں ہوئے کہ یہ ہون گل نہیں بن جائے یہ دن ہے تو تمہیں رات نہیں ہے یہ رات ہے تو تمہیں دن نہیں ہے یہ کوئی اندر یہ دکھ ہے تو تمہیں سکھ نہیں ہے تو یہ سکھ ہے تو تمہیں دکھ نہیں ہے یہ میں ہے تو رب نہیں ہے تو یہ رب ہے تو پھر میں نہیں ہے جو بندہ کہتے ہیں میں آہ کیتا میں آہ کرانگا میں آہ کر سکتا ہاں تو میں نو کی سمجھے وہ تیرا بنی ہندو سو جو بندہ کہ ہمیں اتیاغ دندہ ہے پھر پرماتویں ہردے چاکے بستا ہے اس لئے رفضات جی کہندے ہیں جب ہم ہوتے جدا ساڑھے چا میں پا بنا سی دب تو نہیں وہ دن تو ساڑھے اندر نہیں سی اب تو ہی ہون تو ساڑھے اندر بس گئے میں نہیں میرے اندر میں ختم ہو گئی آنالا انتیدہ شبت ہے ہوا اغام بہت زیادہ آنالا اغام جیسے لہر میں اودد میں ہندہ بچ اودد ہندہ سمندر جدہ بہت ہوا چل دی ہے تا سمندر دے چھے لہر اٹھ دی ہیں آنالا اغام جدہ بہت ہوا چل دی ہے لہر میں اودد دے تا پھر سمندر دے چھے لہر اٹھ دی ہیں پھر جال کے والے جل ماہیں پھر آمیں ہوں لہرہ سمندر چھوڑ دی ہیں لہرہ تے سمندر آڈڑ دست دے پھر لہرہ اندر جلے پانی ہیں اور سمندر دے پانی ہیں اس لئے لہرہ اندر دے وچھے تے سمندر وچھے کوئی فرق نہیں مادوے کیا کہیے پرم ایسا اے پرماتمہ مادوے کی کہیے پرم ہندے یہ ہو جائے جو اصلیت ہے اوہ نکلی لگے تو جو نکلی ہے اوہ اصلی لگے اے پرم جو داروی جتے گروانی چھوڑ راج پوہیں گے راج رسی نکلی پوہیں گے سپ نکلی بے ویڑے ج رسی پہی ہے ہنیرا ہے بندے نے لگ دے سپ ہے ہے وہ رسی پر لگ رہے سپ کینو کہ دے پرم جتے پرم ہوئے گا اوہ در ہوئے گا جنہ چرسانو بنام گیان نہیں ہو جاندہ اسی در دے ہی رہانگے جدہ برہم گیان ہو گیا بھی پرم آتما دے حکم تو بینا کچھ ہو ہی نہیں سکتا پھر گل ختم اونج گیان ہونا میرے برگیان بھی ہاں جی پرم آتما دے حکم تو بینا سانو کوئی مار نہیں سکتا کوئی جہندہ نہیں رسل پر سارے سنتاں آتماں نے باڈی گرڈ لے ہندے پولیٹیکل بندیاں نے بھی باڈی گرڈ لے ہندے جدہ مرگ دے پوکتے بول دینے او دے کتے سواس میں لینے نے اونی لینے میں نہ انہیں کوئی دا سکتا ہے نہ کوئی کٹا سکتا ہے ساڑے نڑ جو ہونے پرم آتما دے حکم نال ہونا ہے جنگہ مندہ جو بھی ہے اس کر کے پرم ایسا ہے کیسا جیسا مانیاں ہوئے نتس ہیں جیہو جیسی مان رہے ہیں وہ جو ہندانی ہیں منیاں بھی ایتا سپ ہے جدہ چانن کیتا پھر پدلا اوہ ترسی ہے جنگہ جر پرم رہا سپ دا اور جر دار رہا جدہ چانن کیتا پرم ختم ہوگی دار ختم ہوگی جنگہ جر پرم ہوئے گا انہ جر دار رہے گا ہی رہے گا تے برم گیان تو بینا ختم نہیں ہوتا ہے تے برم گیانی کیوں کہ کوئی ورلا ٹاما ہوتا ہے اس کر پر پنگانی دے ید چھے کیڑے جل پلا پلا رہے سن مشک نہ لگ پائی کر لیا جی کرپان بھی نہ پائی ہوئے سی پر کرپانوں نے پچھلے پاس سے کیتی ہوئے سی سکھا نے دسم پاس شکایت لیا جی پھر انہ کرپانوں پچھلے پاس سے کیتا ہوئے جی دشمن حملہ کر دے پھر کی کرے گا دسم پاس شکایت لیا جی پائی کر نے یا جی کہتا ہے جی میں تا پچھلے پاس سے اس لئے کیتی ہو جنہیں منو مارنا ہے اور میری کرپانوں نے مار دو وہ کہتے ہیں اے برم گیانی جنہیں منو مارنا ہے اتنو تھے آر لیا اندی لوڑ نہیں اے میری کرپان لے کے منو مار دو کوئی بھرلا ٹاما ہی انہیں بشوال شاہد اس لئے کے دے پرم کی ہندہ ہے مادوے کیا کہی ہے پرم ایسا ہندہ ہے دو بھر کی کہیے جیسا مانیاں ہوئے نا تھا جہوسی پساہی پرم جہویں مرگ ہے کرمیاں دا موسم ہیں ریدلے لاکج ہے دور ویکھ دا ہے ابھی پانی ہیں نیڑے جندہ پانی ہے نہیں پرم ہے دور ویکھ دا ہے ترتی جو ہواڑ نکل رہے سے انہوں نے لگ گیا ہے پانی ہے وہ پانی دی پاچھ ادھر پجیا گیا اتھے گیا اتھے پانی ہے نہیں پانی ہے نہیں پر لگ رہا ہے انہوں پرم کرنے پانی ہے نہیں پر انہوں لگ رہے بھی اتھے پانی ہیں رہا ہو نرپت ایک سنگاسن سویا سپنے پیا پکھاری نرپت راجے نے کہنے ایک راجہ رات نوں اپنے سنگاسن تے ستا ہویا سپنا آیا اتھے پکھاری بن گیا ہے یہ بڑے ڈراؤڑے سپنے ہیں اچھت راج انہوں کھیر کرنا ہے اچھات نہیں پڑ دینا اچھت ہندہ ہندیاں سندیاں اچھت راج بچھرت دکھ پایا حالانکہ راجے کل راج ہے پر سپنے جو پکھاری بن گیا ہے راج خس گیا ہے اس لئے دوحی ہے ہے تے راجے ہی راج ہندیاں سندیاں اندر ہے گربانی جہاں جی پاڑ سندھ لائنے سے دیت درشن شربن حرجس رسن نام بخان اور ماتبہ کدو درشن دندہ جد رسنا نال پسی کو واہ گروہ تے کرنا نال سنو بس اینی اگل اسی جیب نہ واہ گروہ کر دے رہنے ہیں تے آن سندہ کدے بزار چگیا ہے کدے کڑی دے بیا کر رہا ہے کدے لب رہ جو آگے تے آنے دے رہا ہے اس لئے سان پرابتی نہیں ہندیا سانو راب نہ ملن دا آہی کارن ہے کہ اسی واہ گروہ وہروتے کر دے ہیں انہوں نے سندے نہیں ہے سندے نہیں بانی پڑھ دے ہیں بانی نو سندے نہیں ہے بانی پڑھ رہے ہیں مو بولی جا رہا ہے تے آنے پر رہے کچھے گیا ہویا ہے اس لئے پرابتی نہیں ہندی ہے پرابتی ہندی ہے جدو شبد اتے سرت دا میل ہو جے سرت دا تے آنے شبد دے وچھ تے آنے ہوئے بانی پڑھ رہے ہیں بانی دے وچھ تے آنے ہوئے نام جا پرے ہیں نام دے وچھ تے آنے ہوئے جنہی ایک آگرتہ ہوئے گی وہ دنسار پرابطی ہندی ہے اس لیے ساڈہ بھی یہی حال ہے راجہ ہے سنگھ آسنہ تے ستا ہے سپریج پکھاری ہو گیا اچھا تے راج راج ہندیاں سندیاں بچھر تو دکھ پایا راج تو بچھڑ گیا ہے کیوں پکھاری بڑھ گیا سوگت پئی ہماری اے ہی حال کے دساڈہ ہے سا اسی بھی سپریج لنگ رہے ہیں نام پاشا کہندے ہر ایک انسان سپری بچھڑ اے جاگرت بستہ جنہی ہیں کس دا سپنا ستر سال دا کس دا سی سال دا کس دا سال سال دا کس دا دو مینے دا چار مینے جنہی عمر ہے جدو اسی مردے ہیں اے دا بس ساڈہ سپنا ٹوٹ گیا اور کچھ نہیں ہے اسی نہ جمدے ہیں نہ مردے ہیں اسی جمدے مردے نہیں ہیں اسی صرف اپنا چوڑا بدل دے ہیں جب دینے تسی ہو اور کپڑے پائے ہندے ہیں وہ چانو لاکے دوجہ پالے دے ہیں تسی دے ہیں نا کپڑے ہی بدلے ہیں نا آتما اندر ہے صرف سریر بدل دی ہے نہ کچھ جن میں ہے نہ کچھ مرے ہیں آپ پڑے چل دے آپ ہی کریں کچھ جمدہ مردہ نہیں ہے اسی جدوں تو ساڑھی آتما پر مردہ بچھڑی ہوئی ہے اوہ دوں تو ہی اسی جن دے ہیں صرف چوڑے بدل دے ہیں جدہ ملوک مردہ ہے ادھا مطلب ہے اوہ دہ سپنا ہونٹ ٹٹ گیا ہے جدہ سپنا ٹٹ دے ہیں اونو پتلا دے ہیں وہو میں بہتر سال تکی کھاندہ رہا پھر پرم جی پٹک دا رہا جو میں راجہ سپنا جو دکھی ہو رہا ہے اسی سال ہو گئے میں دکھی ہوندے ہوئے ہیں اینہ لمحہ سپنا جو پڑے کنہ لمحہ ہے جدہ میرا سپنا ٹٹیا کریں گے جی بابا جی ڈیتھ ہو گئے سپنا ہی ٹٹ گیا ہے جدہ میرا سپنا ٹٹے گا پھر میں پتہ لگے گا اوہ میرا تا سپنا نبے سال لمحہ سی اہمی میں نبے سال دکھی ہوئی گیا سو نبے پاس شاکر نے اسی بہت لمحہ سپنا چلنگ رہا ہے جدہ برہم گیاں ہندہ ہے اوہ ساڑا سپنا جو نہیں ٹٹ جندہ پھر پتہ لگ دہا جنہ سال جو لے ایمی بیاتھی گوائے جنہ چر برہم گیاں نہیں ہندہ ساڑا سپنا رہندہ برہم گیاں ہو جانتا بعد جو ہندیاں ہی سپنا ٹٹ جندہ سانو اصلیت دہ پتہ لاندہ بیسی اسی ہے اصل کیسی بیستہ اہمی اینی زندگی پٹک دے رہے دکھی ہندے رہے سپنے جی بیمار ہوئے سپنے جی ڈاکٹران کھلے گئے سپنے جی سرجری کروائی سپنے جی پڑھے رازے بڑھ گئے سپنے جی پخاری بڑھ گئے بڑا لمحہ سپنا ہے راج پیانگ پرسانگ جیسے ہیں پرسانگ گگے نے انکڑ نہیں ہے پرسانگ گگے نے انکڑ ہندہ پرسانگ گگے نے انکڑ ہندہ راج پیانگ پرسانگ جیسا ہے پر ہونسی ہے آخر دلامہ یہ جیسے داثریاں کے گگگے نے انکڑ ہندہ اسی لئے گئے ہیں بگگے نے جیسے گگگے نے انکڑی بڑھ گئے ہیں راج پیانگ پرسانگ جیسے ہیں اب کشمرم جنائے پر راج کہنے رسی نو پیانگ کہنے سپنو پرسانگ گھن دی کتھا کہانی جی میں رسی تے سپن دی کہانی ہے اہونی میں تو نے سنائی ہے بہی ویڑے جی رسی پہی ہے ہنیرا ہے این لگ دے جیسے سپ پہ ہے جیسے لائٹ آن کی تھی وہ ہنیرا ختم ہو گیا وہ پرہ بھی ختم ہو گیا یہ تو سپنے یہ رسی ہے ہنیرا پاپ اگیاں تا جنہاں چاہے اسی اگیاں نہیں ہاں اسی ڈردے ہی رہاں گے جدوں ہو گیا برم گیاں سارا ڈاری ختم ہو جندا سارا ڈار ختم ہو جندا پھر وڈی جو ٹکی جو کوئی سی سو نہیں کر دا حال پرہ نہیں کر دا جو مرجی پہ کرو گیاں نوگے اب کشمر میں جنہاں ہن کو جب پید دا کہنے پتہ لگا پھر پرم کہنے آنک کٹک جیسے پھول پرے اب کہتے کہنہ آیا کٹک ہوندے کڑے سونے دے کڑے انیکہ پرکار دے سونے دے کڑے انو وے کے بندہ پول جندا سمجھ دے کہ سونہ بھی کئی پرکار دے ہندہ ہے پھر نہیں سونہ تے ایک ہی ہے وہ تو کڑے کئی پرکار دے بنا لے گئے ہن اسی طرح ہی کہ جیو ہے آڈڈ کسمان دے جیو نہیں پھر سارا جا آتما وہی ہے اس لیے کہنے دے جویں انیکہ کڑے انو وے کے بندہ پول جندا ہے وہ سمجھ دے ہے سونہ بھی کئی پرکار دے ہندہ ہے پر جدو انو گیان ہندہ ہے کہ نہیں یہ تے سارے سونے دے ہی بنے ہوئے ہیں یہ آڈڈ کسمان نہیں ہے اس لیے پھر اور کچھ کہے ہی نہیں جا سکتے ہیں سر بے ایک انیکہ ہے سوامی سب کٹ پوگوے سوئی اصل شبدہ ہے پوگوے ہون گروہ میں کہہ نو پوگوے نہیں پڑنا کیوں نہیں پڑنا کیوں کہ جیو خیرتن ہندہ ہے پوگوے نو بولن تے سما زیادہ لگتا ہے پوگوے تے تھوڑا لگتا ہے اس لیے گروہ میں کہہ بھی انو پوگوے نہیں پڑنا کی پڑنا ہے پوگوے سر بے ایک سارے آن دے بچے ایک پرماتما ہے پر سارے آن دے بچے ہون کر کے این لگتا ہے جب انیکہ نہیں پوہ انیکہ ہی پرماتما ہے اے دے چھوئے ہے دے چھوئے ہے دے چھوئے ہے ایک کوئی ہو ایک کوئی پرماتما ہے انیکہ روپا آن دے بچے سارے آن دے بچے ہی سب کٹ پوگوے سوئی اتے سارے سریرانو او مان رہا سارے سریران دے بچے بستا ہے جو اسی کھندے پیندے ہیں او پرماتما کھندہ پیندہ ہے کہہ رویداس ہاتھ پہ نیرہ ہاتھ پہ ہاتھ نالوں بھی پرماتما ہاتھ نالوں بھی نیڑے ہیں ہاں بہت نیڑے ہیں سہجے ہوئے سو ہوئی اس لئے سہج سبا جو ہو رہا ہے پرماتما ہاتھ نالوں بھی نیڑے ہیں یہ بننے ہی سی حالات بن گے حالات بن گے بانڈ ہو گی لکھاں لوکانے ایدروں ادروں ایدروں نہ سی گیارہ لکھ لوک ادھو انیس سن تالیچے دھونا پنجاب پا دے مارے گئے سن گیارہ لکھ لوک مارے گئے سن بہلی خیاسی ہونہ سے اس طرح ہونہ سے یہ ہونہ سے جو ہونے وہ پھر ہو کے رندہ ہیں وہ ہو کے رندہ ہیں ہونی نہیں ٹلے کر دے وہ ہو کے رندہ ہیں چھوٹی موٹی ہونی ہوئے تو انہوں سے جساں پہلا پتا لگ جیسے پاڑ کر کر کے کچھ حصہ دا ٹال سکتے ہیں ساری نہیں ٹل دے سردار سمپورن سے لڑکا لگا ہے بینک چھو کئی سالہ دی گیا لڑکا انہوں جو تشنے کیا پھلانی طریقنوں تیریاں دونوں لطا ٹوٹ جانیاں ہاں نا یہ بیرکلے آگیا میں حکم نہ ہمیں ہاں ٹوٹ جانیاں نہیں کہا جی کوئی پاڑ دے دو میں پاڑ دے تھا جد دے وہ طریق آئی لطا ٹوٹن دی انہیں کیا دے میں چھوٹی لے لینا میں دفتری نہیں جاندہ کاری رہاں گا بات بات گسل خانے جی تلکن دا خطرہ ہے میں ہاتھ پا کے گسل کا آما جا مانگا چھوٹی لے لے بینکاں والیاں نے منیجرہ نوں آہ موائل جتے ہوں دے نے کہ تُسے باندھ نہیں کرنا چووہی کنٹے توڑا موائل کھول آ رہے نا چاہیدہ کسے بیلے بھی اسی کو تنسنے ہا دے نا بس گیارہ بجے ٹیلی فون آگیا بے چندی گھر تو وڈا افسر آ رہا ہے تو پھٹا پھٹ بینک پہنچ گئے کہنے لے بھی ہوں تو ٹوٹکی ہٹ رہی ہے قادم تھیرہ لمحہ سکوٹر دے سی اگے ایک تھری ویلر جا رہا سی او دے مگر مگر ہولی ہولی جا رہا ہے بچھوڑ میں ہولی جا رہا ہے پھر دے ڈگر لنگا لتلہ لنگا او تھری ویلر دے گیا چارے کے کتا آگیا تھری ویلر نے ایک دا بریکہ لاتی ہیں اے دا سکوٹر جا تھری ویلر جا بجیا اے سڑک دے ڈگ پہا دونوں گھوڑے سڑک دے بجے چریٹا آگیاں پر بچن تو بچی گیا ہونی ہو کر رہا ہے وہ دے پاڑ کر کر کے اسی ہونی دے جلیج پر باپسی اکٹا لیا ہونی سی وہ دے انی طریق نو ہو کر رہا ہے سو تاں کہندے نے چنتہ تاکی کیجیے جو انہونی ہوئے ہیں انہونہ کچھ نہیں ہندہ جو ہونے ساڑھی کس میں جے پہلا ہی لکھیا ہویا ہے تجرہ لکھیا ہویا ہے پھر انہیں ہو کر ہی رہنا ہے ہاں کس نے کو پہلا پتا لگ جے اگلا پجنبندگی کر کر کے اسے ہونی دے پر باپنو کٹا سکتا ہے مکدہ نہیں ہوئے کرنا ٹوٹل ہی مکدہ کردہ کرنا سو اس لئے کہندے پرماتمہ ہاتھ تو بھی نیڑے ہیں سی جے ہوئے سو ہوئے کہندے اس لئے سی سی سبا جو ہندہ اس نو ہون دے اگے کہندے جا ہم باندے مو فانس فانس نہیں پڑنا فانس تو بڑے فانسی رسی اندی ہے پھاہی ہے پرماتمہ تو تے سانوں مو دی رسی چھ مو دی پھاہی چھ پھسالے ہاں ملنے اسی مو چھ پھسے ہوئے نا پرماتمہ نے ساڑھے در مو پیدا کرتا ہے او مو ہی سانوں راب وال جان نہیں دندہ اسی پھسے ہوئے ہاں ہم پریم بندن تم باندے تو تے سانوں مو چھ پھسالے اسی اپنے پیار نہ تینوں بن لیا ہے تو سانوں مو چھ پھسایا ہوئے ہاں اسی تینوں اپنے پیار بچے بن لیا ہے اپنے چھوٹن کو جتن کرو ہم چھوٹے تم اردے تیری اراد نہ کرکے اسی تے مو تو بچ گئے ہاں ہون تو چھوٹن دا جتن کرو تو ساڑے پیار چکے میں چھوٹیں گا ہاں پاکہ تے پرمات میں آپ اسی گلہ پر تے کرو پیار ہندہ جدہ آپ سی پیار ہوئے پھر سانگ شرب نہیں رہندی پھر گلہ کردہ ہندہ پاکہ جی رب نو کہہ رہاں پھر ٹھیک ہے تو تا سانوں مو چھ بن لیا ہے اسی تے نو پیار چھ بن لیا ہے تیرے مو تو اسی تیرا نام جب جب کے چھٹ گئے ہاں ہون کہہ توں دا ساڑے پیار چکے میں چھٹیں گا اپنے چھوٹن کو جتن کرو ہم چھوٹے تم ارد تیری اراد نہ کر کے اسی تے مو تو چھٹ گئے ہاں ہون توں اپنے چھٹکارے دا جتن کرو پھر توں ساڑے پیار چکے میں چھٹیں گا مادوے جانت ہو جیسی تیسی اے پرماتمہ جی ہو جی میری حالت ہے او تسی اسنو جان دے گا اب کہا کروگے ایسی انہوں کہانی پرنوں کہا میں نے کی کیمیں اب کہا کروگے ایسی ہون کہندے کی تجھے ہجے کروگے ہون تسی میری رڑ کی کروگے میں تنوں پیار دے بندن جبان لیا ہے ہون تسی نکل نہیں سکتے دے اگر داران دیندنے مین پکر فانکیوں اور کاٹیوں راند کیوں بہ بانی مین مچھی پکر پھڑکے فانکیوں اندہ چیرنا مچھی پھالنے ان چیریا اور کاٹیوں او دے ٹکڑے کیتے راند اندہ رننا راند کیوں بہ بانی اندہ تریقے تے کئی تریقیان آلوس نو رنیا اچھی پھالنے ان چیریا او دے ٹکڑے کیتے کئی تریقیان آلوس نو رنیا خانڈ خانڈ کار پوزن کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کار کرکو نو کھد خانڈ ٹکڑے نو کھد مچھی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرکے اسنو کھا لیا تاؤ نہ بسرے او پانی پر مچھی دے جیو نہگا پانی تسی کھا لی مچھی تو انو پیاس لگوں گی مچھی دے تسیر گرم ہندی ہے جڑا بندہ مچھی کھندر آتنو پیاس لگ دی ہی لگ دی ہے مچھی مرگی ہے پر عجیب ہی جڑا ہے او پانی چونگی ہے آپن باپے نہیں کسی کو پاون کو ہر راجہ پرماتمہ کس دے بابدہ نہیں ہے گا او تے پیار دا ہے پاون دے پیار دا ہے پرماتمہ کس دے بابدی جائد آدھ نہیں ہے گا او تے پیار دا ہے جڑا پیار کرو گا او دے پرماتمہ اے نیو ساڑے بابدہ جی ہاں جی ساڑے ہے حالانکہ تیرے بابدہ ہے پرماتمہ کسی دا نہیں ہے گا او دے ہی ہے جڑا انو پیار کرتا ہے کسی نو تسی وسج کرنا ہے ڈنڈے دے زورنا تسی نو دباتے سک دیو وسج نہیں کر سکا او دابتے جائے گا پر تاوڑے وسج نہیں ہوئے گا وسج کرنا ہے تا پیار نہ کرنا پہ پیار کرو تاوڑے وسج آگے جمیں کہو گے او میں کرے گا پھر یہ ہے ڈنڈے دے زور جنہ چھ رہے گا انہیں چھو تاڑی کل مندر ہے جزا ڈنڈے دے زور نہیں رہے گا پھر اپنی مرضی کرے گا پر جزا تسی کسی پیار نہ بس کر لے پھر جب تسی کو گو میں کر گا کسی ڈنڈے دے زور نہیں ہوگی اپن باپے نہ ہی کسی کو پاون کو ہر رہے گا پاون پیار نہ کرنا پر ماتمہ جو راجہ ہے سب دا وہ تے پیار دب جو ہویا ہے وہ کسی دے باپ دی جاگیر نہیں ہے مو پٹل سب جگت بیا پیو پگت نہیں سنتا پا پٹل ہوندہ پردہ بیا پیو ہوندہ پیا ہویا اس سارا سنسار مو دے پردے جو فسے ہویا ہے سارے سنسار دے مو دے پردہ پیا ہویا ہے پاون سی سارے مو بھی چہاں جنہ جر مو چہاں انہ جر پر مراتمہ نہیں ملدہ کیونکہ سارا اک نال پیار ہے پیار اک نال ہی ہوندہ مو بڑی نال ہو سکتا ہے مو تہ تی نال بھی پتر نال بھی پتی نال بھی پتنی نال بھی چاچے تائے نال بھی ہو سکتا ہے پیار اک نال ہی ہوندہ پیار اک کوئی ہوندہ دو چہر پیاریں نہیں ہوندہ اک کوئی ہوندہ سو جنہ جر ساڑھے اندر مو ہے انہ جر رابنا ساڑھا پیار نہیں پیدا ہو سکتا ہے ہاں جدہ رابنا پیار پیدا ہو گیا پھر مو آپے ختم ہو جائے گا اے بھولیا رابدہ کی پاؤنا ہوندہ ساڑھا مان موج لگیا پروار دے موج لگیا ہوئے راب پہنے اے چھڑنا پہو گا ادھر پیار کرنا پائے گا بس ہے اکھا گالتے ہیں انہیں ایک کوئی ہوندہ چین بیٹھتے ہیں بھولے نے انہائیت شاپڑے گھرو نہ آکے پچھیا وہ اللہ کے میں مل دے کہتے بھولیا رابدہ کی پاؤنا اے دھر پھٹنا اے دھر لوگ مان تو سنسار بھلو پھٹلا ہے راب بھالے پاسے لال ہے مل جائے گا مل دے گا پہلا لوگ سوکھا ٹھاگ لب دے سی بھی کارباری چھڑ جو نہ مو رہے ایک پاسے لوں پھولو سکھ ترم کہتے ہیں نہیں بہادری چھڑ چڑا کے نہیں ہے بہادری ہے تسی اپنے پروار چے رہو پروار چے رہن دے ہیں پروار دا مو چھڑ کے رابنو پیار کرو پھر ہے اس لئے چھڑے نالوں گریستی بندے راب چھتی مل دے ہیں اگر اس پاسے لگ جائے جائے جیتی لے جو کئی سالان دے گا لے مہا پر کھانا ملن گے کہدے پندر صاحب تسی ساڑھنا پاک گھاڑے میں کیوں ہوں جی کہدے اسی تا لوکان دے دیتا ہویا کھاننے ہیں لوکان دے دیتا پین دے ہیں لوکان دے دیتا کاراں تے چڑھ دے ہیں تو اس دے اپنی نوکری کر دے ہو اپنا کھان دے ہو اپنا کمان دے ہو ساری دی ساری پجنبندگی تو اڈے کولے رہن دی ہے ساری پجنبندگی سنگتیں لگ دی رہن دی ہے جننے سنن کپڑے دیتے ہیں ساری پجنبندگی جننے سنن پای کار دیتے ہیں ساری پجنبندگی جیدہ سنن کھان دے ساری پجنبندگی ملن میں کہتے ہیں ارداز کردہ کردہ پیتا انتنگ گرو نانگ دیو جی مہارات آج دیتے پند آرے ہو گورو پیاران لنگرنا سیوہ سچے پاشا پند آرے پر کوئر اکھنے خوشیاں کھے دے چڑ دیاں کلاں بکھنیاں تاندرسی بکھنیاں بکھنیاں دکھاں کے لئے ناس کرنا ہون میں اپنے کڑو کی ہے تا پھر میری پجنبندگی کوشش لگے گی رہا تاہی ہونے دس رہ گا کہہ دے توڑا سارا توڑے گڑا میں دل سوچے ہون میرا بھی بندیاں جا رہے ہون میں بھی لوکاں دیتے کپڑے پونا لوکاں دیتیاں جوتیاں پونا لوکاں دیتاں پوجن کھانا لوکاں دیتاں چڑھ کی جاندہ تی ہوندہ کونین فیدہ ہوئندہ کیونکہ جدہ تاڑی کی سیوہ کرتا ہے تو پاوستہ داران بندیاں تاڑی کی سیوہ کرتا ہے تاڑے مو جو اسیس نکل دیا چاہے بول کے چاہے مانے چاہے تاڑی کیسے ساہتا کیتی ہے تاڑے مو اسیس نکل دیا سادہ مو نکلی اسیس پر صدی لگ دی ہے عام بندے دی اسیس کئی واری سیس جا دورسیس نہیں لگ دی سادو دی اسیس بھی لگو گی دورسیس بھی لگو اس لیے سادو جدہ بول دینے بڑے تیانل بول دینے بھی کتے مو دے وچوں کچھ ایسا واق نہ نکل جائے جڑا پھر نکل گیا وہ تیر چل گیا بس درواشہ ریشی نے کہی دیتا کہتا تو اڈے کھان داندہ نا سوئے گا پس ہو گیا اس کارکے سادو انہا کدے پنگانی لئی دن کدے انہاں مخال نہیں کری دن نہیں سادو کوئی چنگا لگ دا جا ہوئی دن مالا منہ کو سادو چنگا لگ دا منہ دے دیرے جان دی اپنے کار بیٹھے رو جمعت گیا کوئی نکتہ چی نہیں کرتی اپنے نقصان کرنے کیا فردہ سو پگتر دا جی کہنے دے اے سارا جھگت جڑا موڈا پردہ پہ آیا نا تے پگت نہیں سنتا پہ پر پگت لو موڈا کوئی دکھ نہیں کیونکہ موڈا ہندے ہی نہیں ہو وہ موڈا فسدہ ہی نہیں ہے وہ اپنے پروار پرتی ساریاں ذمہ واریاں نہ بہندہ پر موڈا نہیں ہندہ اگر بندہ ہر بندہ اپنے ذمہ واری نباؤں لگ جوے شانتی رندی پروار چھو پت یہ اپنے ذمہ واری نباؤں ہے پت نہیں اپنے نباؤں ہے تیہ اپنے نباؤں ہے پتر اپنے نباؤں ہے روڑا گولے کوئی نہیں اسی ذمہ واری جو نہیں نباؤں دے او در روڑا کوئی پتر دا جو فرض ہے اپنے فرض پورے کرے پتہ دا جو فرض ہے او پورے کرے ماتہ دا جو فرض ہے او پورے کرے تیہ دا جو فرض ہے او پورے کرے شانتی ہو جائے گی اسی کہنے دوجہ فرض پورے کرے اسی اپنی مرضی کری پاکت جیڑا ہے جو او دا فرض پریوار پرتی ہندہ ہے او پورا کردہ ہے پر او موت اوپر اٹھ گیا ہندہ ہے اس لئے پجنبندگی کردہ کردہ پاکت اکتے نہیں رہنے اس لئے انہوں کوئی سنتاپ نہیں انہوں کوئی دکھ نہیں ہے دکھ دے تاؤں ہے گا جسی کوئی گلت کام کرنے گلت کام دا نتیجہ پھر گلت ہی لکھ گا آئینہ دکھ سنسارت پھیلے ہوئے نگاہ مارو لوگ پٹھے کام کردیں صدہ کام کر کے لوگ کو انہوں خوشی نہیں ہندے چوریاں کر کے ڈاکے مار کے ٹھگیاں کر کے ملابٹہ کر کے توخہ تڑی کر کے لٹاں کوہاں کر کے دوجہاں تے ظلم کر کے اتحجار کر کے قتل کر کے لوگ کا دیکھ کار ساڑ کے آہ دیکھو کتھ چل رہا ہو منی پر جو کنہ ہے انیس سنتاری تے ود روڑا پہ آیا تھے آپڑی دیش دے لوگ ایک اتنا بھگانے دیش دے ہوں آپڑی نہیں بسو کرانہ دیکھار ساڑتے ہوں میں دیکھ کے جتھے بھی چھوٹی قوم ہندی ہے انہوں نے میشہ نقصان ہندو جتھے بھی قوم چھوٹی ہوئے گی بڑی قوم انہوں نے تانگ کرے گی ہی کرے گی جدو پھر تانگ کر دینے پھر چھوٹی قوم چھو آت ودی پیدا ہندے آت ودی جدو پیدا ہندے بڑی قوم انہوں نے ہور کٹن دا موقع ملدہ ہے یہ پیڑے نہیں جی ہے آت ودی نہیں جی ہے پھلاڑا جے مارو جے ہمیشہ ہی کسے دیش جتے تسی بیکھ لے جتھے جیڑی بھی قوم کٹ گیرتی چھوئے گئے انہوں نے ہمیشہ ہی ظلم ہندہ ہے چھوٹی دادہ پلی کرے کیونکہ ایسی اجے اپنی سوچ تو اوپر ہی نہیں اٹھے ہیں ساڑی جیڑی سوچ ہے انٹرنیشنل نہیں ہوئی سوچ ساڑی براڈ مائنڈڈ نہیں اسی ہے اسی نیرو مائنڈڈ ہوں اسی لڑائیاں چوڑے کر دے چوڑا ہن جہاں گیرتی سوچ ہی نیمی سی گروہ ارجن دے مارکی کندے سکھ سرو کتے تے آچایا بیوڑا کتے لوکاں نو پڑکایا ہو جہاں گیرتی راج کھولو جہاں کون دنگے دنگے کروائے ہن کتے جہاں کون نکتہ چینی جہاں گیرتی کیتے ہو نا اے ہی تکلیف ہے بھی ہاں اینی دنیا نے مگر کیوں لالی ہے سکھاندہ آتے دے تاری گرواندہ بھی آہی روڑا ہے اور کچھ نہیں ہے اندر ساڑھا ہے بھی اینہ نے ساڑھے لوکوں نے اپنے مگر لالیا ہے ساڑھی دکاندہ ہی کٹ گئی ہے مان لو کسے ساڑھ دا تھے ڈیرہ ہے دور جہاں نے پچی تی کلومیٹر دور ڈیرہ بناڑا ہے کوئی فرق نہیں پیندہ انہیں اگلے کلومیٹر تھے اپنا ڈیرہ بناڑا ہے پہلے انہوں تکلیف ہوئے گی کیوں کہ برامہ گئی نہیں تھے ہندانوی تکلیف نہ ہوئے وہ کوئی کہا میرے گاگ ٹھٹکے چلے گا تھے مان لو میں کپڑے دے دکان پائی ہے کس نے میرے نال سبزی دے دکان آکے پالے میں نے کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی پر کس نے میرے نال کپڑے دے دکان آکے کھول لیا میں نے اندر کھاتے تکلیف ضرور ہوئے گی کیوں میں کہنا برامہ گئی نہیں ہے میں نے تکلیف ہوئے گی میرے گاہ کے لے چلے بہت سارے اندر کھاتے ہی تکلیف ہے تے لڑائیوں ہنڈیئیں اندر کھاتے آ ہی تکلیف ہے اس کر سے لڑائیوں ہنڈیئیں بے اگلے دے مرضی ہے جدر مرضی ہے جاویں تو اسے انہوں بننے کے بچانے ہیں وی ادھر نا جات ساڑے اللہ دے مرضی ہے دے مرضی ہے جدر مرضی جاویں اگلے پر نہیں سن تکلیف ہے کہ ساڑے گاہ کٹ گئی گردڑ آ رہے ہیں آ رہا ہوں دیرے آنا تو تکلیف ہے بھئی ساڑھے جلے گاک نے دیرے آ رہے لے گئے اندر کھا تو تکلیف ہے نند دے رہے دنے سنتان اندر سنتان نند دے رہے دنے بھور کچھ نہیں بھئی ہاں ساڑھے گاک ٹوٹکے دیرے دے چلے گئے بھرسا ہے آ تکلیف ہے کیونکہ برحمہ گینیدہ کوئی ہے نہیں بھی ایرخہ نہ ہوئے ایرخہ ہے ایرخہ کارنی سارین لڑائیاں ہندی ہیں حلہ گلہ جا ساپا سے مچے ہویا ہے اور کچھ بھی نہیں بس آہی ہے بے دوجہ کیوں ترقی کر گیا ہے اے نہیں ترقی کرنا چاہیدہ ساڑھے تو کٹیا رہنا چاہیدہ گروہ مہراجی کہندے کہہ روی داس بھگت ایک بھڑی بھڑی ہوتا بھجن بھگت ملے بھگتی روی داس ہی کہندے جد پھگتی بہت بھجن دی ہے اب ایک آسیوں کہی ہے ہون کدے اگے گلد سی کہ کدے اگے گلد سی جا کارنہم تم ارادے سو دکھ اجھون سی جس کارنہ اسی تو اڑی اراد رہ کیتی سی اے سیدنا پرشن چن سمجھنا ہے سو دکھ اجھون سی بے جس دکھ کارنہ اسی تو اڑی پگتی کر لگ گئے سی اب یہ دکھ ختم ہو جائے کی اجھے بھی ہو سی دکھ سینے پاہ ہونا سی دکھ نہیں سینے تیری پگتی کی تی ہے دکھ سمابت ہو جائے گا اگے کندے دولاب جنم وہ نفار پایو دولاب جنم منوکھا جیون کیا اے منوکھا جیون دولاب ہے تریسی لاکھ نڈینویں ہزار نو سو نڈینویں جونیاں چھو لانکھ سانو پھر منوکھا جیون ملیا ہے منوکھ سدہ نیسی بن گیا ہے اینی دیر بھائی کروڑاں سالاں بات سائنس بھی کہنی ہے پہ یہ منوکھ کروڑاں سالاں چھے بڑے ہویا ہے ایک اتے سال تریسی پہلا ہوا سی ہوا تو ہوا دے بچے کئی گیسہ نے آکسیزن تے ہائیڈروجن ایک تے دو دی ماترہ چکھٹیاں ہوئی ہیں پھر پانی بڑے پانی بچے پہلا سل تیار ہوئے پہلا جنہیں جیف سی اکو سل دا سی اگے اگے پھر ڈیویلومنٹ ہون دی گئی کئی سل ہوئی گئے سنہ دے کروڑا سل لگیا سریعتا اس طرح جیف بن دے گئے بن دے گئے بن دے گئے کروڑا سالہ بعد ایک بندہ جیڑا ہے بن مانس بنے جنگل چرین بڑا بندہ چارہ دونہ ہتھان تے دونہ پیرن لاکے تر دیتے تر دا سی ہالی ہالی اینے صدہ ہونا شروع کرتا کروڑا سالہ دو جا کے اجرہ ہے اے آتھر اس طرح دے ہوگئے پھر جا کے اسی اجرہ ایس روپ چائے جی چہونہ بہت سمیں بعد منوکھا جیوان ملے سی دولاب جنم دولاب جنم پون فال پائے اہمین ہی مل گیا پچھلے جنگ کو پون کرم کیتا سی پون کرم دے بدلے سانو منوکھا جیوان دبارہ ملے جیسے کو پون نا کردے پاپ کردے سی کیڑے مکوڑے پشو پنچی پتنے کی بند جنم سی اپنے بڑے پاک سر جب میں پچھلے جنگ کو پون کرم کیتا او سے پون کرم دے بدلے منوے منوکھا جیوان ملے بھرتھا جات ابھی بھیک ہے پر ساڑے در سوچ شکتی ہے نہیں اس لئے بھرتھ جا رہے ہیں سانو گیانی نہیں ہے کہ منوکھا جیوان دیتا کیوں ہے رب بنے بھیک اندھی سوچ شکتی ہے اب بھیک ہے ساندھ سوچ شکتی نہیں ہے دماغ تو بہت کٹے لوگ کم لیں گے من تو لیں گے اسی پرسنٹ لوگ من تو کم لیں گے مسان بی پرسنٹ لوگ نے جنہ دماغ تو کم لیں گے جو دے دماغ تو کم لیں گے دماغ سانو دسے گا آٹھ ہی کہتے یہ غلط ہے ماں نے جرمہ جنمانترہ تو میلہ ہون کر کے سانو کدے بھی ٹھیک گائٹ نہیں کرے یہ پٹھے پاس سانو جائے گا جیڑے بندے من دیاکھے لگ دیں وہ ہی پٹھے کم کر دیں جیڑے دماغ دیاکھے لگ دیں پوڑی پٹھے کم کر دیں انتا پتے گلت ہے تو ٹھیک ہے ماں نے گلت تے ٹھیک دا نرنے ہی نہیں ہون دن دا وہ نرنے ہی نہیں ہون دا پی نڑکھوں گا آہا پی ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری موج کر جنہیں جنرے من دیاکھے لگے پی بھی گئے پی بھی گئے پی بھی گئے بانی پڑھ کے دماغ تو کام لینے شروع کی تا اور دماغ نے کیا ہے نہیں پینی پونی ہنگی ہم چڑتی پھر پچڑتی کیوں پہلا من دیاکھے لگے تھی من پٹھے پاسے لائی رکھے چوریاں تے ڈاکیاں تے ڈھگیاں تے ملاب ٹھانتے تو کاتڑی تے رشبتان تے لائی رکھے جدو گرو نے سانو دماغ دی ورتو دسی پائیر ابڑے توڑے دماغ دی تے دی ورتو کرو تے پھر اسی سارے پٹھے کم شڑتے اس لئے بہت کاتڑے لوگ نے جڑے دماغ دی ورتو کرتے ہیں آئینسٹائن کڈا وڈا سائنس دان ہوئے وہ کہنا پرمات میں جنا میں دماغ دیتا ہے میں ادھا صرف نو پرسنٹ ہی ورت سکے ہیں جے کہتے ہیں میں سارا ورت نازم میں پتھنے کی دا کی کرتے ہیں ایڈنا پرمات میں سنو دماغ دیتا ہے اسی کج ہی سو دا ورت دے باقی کرنے لا چکر تو ساں بے ورتو بے نہیں لے جانے ہاں ورتو لے دیتا ہے سو اس گھر کے جرے پھر بانی جڑی ہے کیونکہ گرو مہراج بویک بدھ ہندی ہے انہیں جے بویک ہندے ہیں انہیں جے مان ختم ہو گیا ہندہ جدا برام گیان ہندہ ہے مان ختم ہو جاندہ ہے پھر مان سانو کہیں دے ہی کچھ نہیں ہو تو ختم ہو گیا پھر ساڑے جے ربی مات پیدا ہو جاندہ ہے برام گیان خوج انتباد اپنی مات ٹوٹل ختم ہو جاندہ ہے ربی مات پیدا ہو جاندہ ہے پھر جمیں راب کہیں جاندہ اومی اسی کری جاندہ ہے جا جمیں گرو مہراج کہیں جانا اومی اسی کری جاندہ ہے سمجھو ربی مات ہے ساڑے جے ربی مات نہیں گرو ہاں جے ربی مات ہے گربانی اے ربی مات ہے جے میں گربانی کہے اگر کوئی ویکتی اسی طرح کر لگ جے ایک جے راب رو بہ جے گا پھر اسی اپنی مات بچ برتے ہیں اپنی مان لیونا بچ اس لئے ساری گڑ بڑھا جاندہ ہے جے گرو دی گال ماننی بندہ شروع ہوتا ہے ایسا ساری ترتی سور کرتے ہیں گلہ گرو دی ایک گالی سکھ مان لینے پھر یہاں دے سکھ گرو مہر شراب نہیں پینے پھر یہاں دے لوگ آج فیصلہ کرنے میں آج تو بس ہی شراب نہیں پیمان گئے چو چتالی کروڑ بوتلا شراب کنی عرب دی ہوئے گتے دیکھ پھر یہاں دے لوگ ایک ساتھ چتالی کروڑ بوتلا شراب پینے ہیں جنہیں سرکار دے ریکارڈ جائے جنہیں اونجے پین دے 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 کوئی ریکارڈ جی نہیں ہے جنہیں پین مالے پہلا سی انہوں نے آج آنے ایک بوتل کنی کے دیوں دی ہیں انہیں سو دے چتالی کروڑ نوں گنا کر لو کننے عرب رپیہ دے سی شراب پینے ایک سال جائے عرب ہاں دی شراب ہی کلہ پیجاب شڑ دے دے اینہ امیر ہو جائے گا ادھا اندوستان ڈرل لگی جائے ساتھ اینہ شراب پینے دے باوجود بھی اجے بھی امیر نے اجے بھی اس کے در سرکار مندی ہے کہ پیجاب دے لوک امیر نے سارے ہندوستان نہ لو جے کتے شراب پینے چھڑ جائے دے بہت ہی زیادہ امیر ہو جائے اینہ پیسہ ساڑھے کو لے ہو جائے سامنی ہونا ہے پر پٹھے پاسے دماغ لگیا دے رات پیوی جائے نشے کری جائے آپ پڑی بھی برواد دے سریر دے برواد دے قوم دے بدنامی اواد دے بی بھی جنہوں پائی تیس سال تاک جٹا چھے ویشن ہی نا کوئی ٹھک رہے ہیں بی بھی جنہیں فیصلہ کر لیا بھی میں بیا کروڑ دے ویشن ہی لڑا کروڑ دے ساری مرکواری رہنے پائی تیس سال امرو گی جڑا بھی ہوندہ سی جٹ بیکھنے پسند کر لیندہ سی بی بھی صاحب کرنے سچ ساجدہ شراب پینے آن جی کدے کدے پینے چل 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 چوڑ بولی دے کدے کدے پینے جٹا چھے ویشن ہی نی سی لبدا ٹھتر چھے سی نی سی لبدا ہوندہ کسوہ لبنے ہونی لبدا لبدا ہوگے کم کوئی مرلہ ٹاما کوئی ہوگا پھر کتے میں ٹک رہا تو جاک سنجوگ بنے سو جٹ کمیں میر ہو جانگے شراب پینے رہنے شراب بھی کدے میر ہوندے ہاں حرام دی کمائی چا تسی پیوو تے ہور گالا دسانوں دی کرتے جو پینے بہت اکھا کم ہے اے گریب بھی نو باجہ مار رہی ہیں سو گروہ مہراج کرنے جا کارن ہم اچھا دلاب جن پن فال پائو برتھا جات ابھی بیک ہے اے منکھا جیون جو دھرلاب ہے اے کسے پون فال کارن ملیا ہے کسے پون کرمہ سے کیتا وہ دے نتیجہ وجہ سانوں ملیا ہے پر بے سمجھی کارن اے ویرت جا رہا ہے ابھی بیک ہے بے سمجھی بے سمجھی کارن ویرت جا رہا ہے راجے اندر سمسر گری آسن بین ہر پگت کہو کے لکھ ہے اندر راجہ ہے چوارکدہ کہیں دے جی اوڑا وڑا بھی کسے کوڑے کار ہوئے سمسر اندر برابر راجے اندر دے برابر کی دے گری کار ہوئے آسن ہوئے بیٹھن نی تھا انہی وضیہ ہوئے پر بین ہر پگت کہو کے لکھ ہے پر جو بندہ پجنبند کی نہیں کردہ تا ایڑا وڑا محل ایڑے وڑے آسن کس کام نہیں کردہ پتہ بیرت نہیں پر مات میں کردہ میں تنو محل رہنو دیتا ایک کلاس تنو رہنو بیڑے کرسیاں دیتی ہیں قادلی دیتی ہیں تو میرے نام جا پہ تو میرے نام نہیں جا پہ پتہ کٹھیں جڑا ہوں آسن ہی سر جا کھر کی جڑا جدہ منتوسی کسی پچھے 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 پچھواری کی تھی مونن چھوڑوالنے ہیں وہ دا ہاتھ سر جاؤ گا ایڑا چھوڑوالنے ہیں سوچ رہے ہیں بکی بلے جو چھوڑوالنے ہیں آپ دا ہاتھ سر والنوں جاوے گا وہ تھوڑا پتل آئے دا بے چھوڑوالنے ہیں پولیس لہنہر وہ ایڑا کم میں ہے وہ پرشن ہی پوی دیں وڑے بندے نے کڑھے مار دے تو ہے نہیں سو کو پرشن چھو پسا لیں دیں ساڑے برگنے ساڑے برگنے تو کٹی کٹی جانگے ساڑے دن پر جو وڑے وڑے بندے نے انہوں نے کڑھے دی رہے گے وہ سو ڈیڑھ سو پرشن لے کے لائے دیں پرشن پوچھی جائیں دیں انہوں اتر وہ سی چھو پسا لیں دیں کہ چھوڑتا چھوڑی ہوں دیں بس وہ کہیں دیں آجا بھی سجنہ ہونے سو ایس کر کے گروہ مہراری کہیں دیں بے راج اندر وڑا بھی یہ توڑا وڑا سارا کار ہوئے بڑے وڑیا بیڑھ ہوں پر جے تسی پگتی نہیں کر دیں کر دیں سو اکیس لکھے اندر کی فیدہ کر دیں جے پگتی نہ کی تھی سو وہ شکرانے وجہ جو ہمیر ہو وہ شکرانے وجہ پجن مدگر سچے پاشا تیری کرنے کریں میں کہنا تسی کوش بھی نہ کرو رابضہ روٹی کھان لگے سچے پاشا تیری کرپ ہے تو روٹی دیتی کھان کپڑے پانا سچے پاشا تیری کرپ ہے تو کپڑے پانا تے ٹھارا کروڑ لوک جنہ جنہاں کھان روٹیڑیں مل دیں کروڑا لوک جنہاں ننگے پھر دیں تن تن تے پانا کپڑے تبنے کپڑے دیں کارچ پرویش کرو سچے پاشا تیری کھانی کرپ ہے کروڑا لوک جنہاں چونپڑی بھی نہیں سڑکاں تے سوندیں ریلویس ٹیشناں تے سوندیں پلیٹ فارماں تے سوندیں تبنے رہنوں کر دیتا تنواد ہی کری جو بس ایدو بڑی ہور کو پگتی نہیں ہے تنواد بچے جونا بہت بڑی پگتی ہو پھر سچے پہت تیری کرپ ہے نام بیچارے و راجہ رام رس نام دے بچے جونا رس ہوندیں وہ تے بیچاری نہیں کر دیکھئی تا پھر نام چے رس بھی ہوندہ وہ تے بیچاری نہیں کر دیکھئی تا جے کہتے نام رس آجے نا کسے نا جے رس ان رس بسر جائیں جیسے رس دے اوندہ ہور سارے رس وسر جندے ہیں سانو جیب نوں ہور ہور چیزیں جے کیوں سواد لگ دیں ہیں نام لڑوں کیونکہ اینہ چے سانو رس آ رہا ہے رس گلیا چے رس آ رہا ہے اور ہا چے رس آ رہا ہے کچھ بھی ہور سواد نہیں ہے کسے چیزیں جے رس آ رہا ہی نہیں ہے سر ٹیٹے پر لے تُس ہی کھا رہا ہے کوئی نام رس ہے ایک بند ہے کہ انہوں نے لکھ میں ہوتی کتاب پڑھ رہا ہے کہ انہوں نے سمرن کر دیا کر دیا میرا اوپر جیسے گھڑا ہے اوپر رہا ہے اوٹھو کہتا ایک تُب کا ڈگیا تینس مینے میں انہیں 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 چرہا کرنا میں شبدان چو ورنن نہیں کر سکتا ہے ایک کو امرتدار تُب کا میرے جیب تے ڈگیا سو جنہوں نے نام رس آگے نا انہوں نے خور کچھ نہیں آگا انہوں نے خور رس پیار ہی نہیں لگ رہا ہے تے ساڑھا تے چیزیں بے کے موجھ پانی جاندے ہیں ہز ماؤتھ واٹڑڑ والی سویڈسکولرنگو سکندی آئی ہے موجھ پانی جاندے ہیں کہ دیکھیں جیب گلی ہے جنہیں جے رس آن رس بیسر جاندے ہیں جیدہ رس آن رس باقی سارے رس وسر جاندے ہیں وہ تاہی ہوئے گا جید سی لگا تار نام جب دے رہی ہے جب دے رہی ہے پیار نام جب دے رہی ہے جب دے رہی ہے کیونکہ پہلے رس لوگ ختم کر کے دوسیا رس لے اڑا ہے اتنی تھوڑی دیر لگتی ہے ایک بندہ پیندہ نہیں اوہ دلے کوئی کرنا آسان ہے ایک بندہ پیندہ پہلے انہوں پینہ ہی چھڑ رہی گی پھر پی پی کے جنہ سنسکار بڑ گیا ہے نام جب جب کے اوہ مٹانا پوے گا پہلا سنسکار مٹے گا نمہ تاں پوے گا سارے نوں جیب نوں ہور رساندہ سواد پہ گیا ہے نام رس نے پہلا تے اوہ سواد ختم کرنے پھر اپنا سواد ساڑی جیب نوں دینا ہے پھر جاکے نام رس آوے گا پھر بن دا نام جب پہدا رہندہ اوہ دی خراک بوت کر جندی ہے نید کر جندی ہے آرام کر جندہ ہے چیئے جیر ہی کردے سوں جیے سچوں چہتے چیچوں سینا آنانڈہ ہوندہ ہے قدرتی گل ہے اسی کہنے کری چلیے کری چلیے کری چلیے گروہ مارے کرپا کرنا ہون چار منٹہ پڑھنے اپنے سمرن کرنا واہ گروہ جی کا خان سر واہ گروہ جی کے قدر واہ گروہ واہ گروہ موسیقی 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 موسیقی